بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرین جوپس کے جانب سے آپ کی ختمت میں حیل سریں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اچھ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان ائر فورس کے جانب سے نئی جوپس کے اعلان کر دیا گیا ہے پہلے بھی جوپس آئی تھی وہ ایک علیہ دا جوپس ہی اب یکم دسمبر 2019 کو ایک نئی جوپس کے اعلان کیا گیا اب یہ کونسی جوپس ہیں اور ان میں اپلائی کس طرح کرنے اور یہ کتنی ویکنسیز ہیں تو اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دی جائیں گی اپلائی کرنے سے پہلے ان ڈیٹیلز کو لازمی سے سن لیجئے گا تاکہ آپ کو تمام تر تفصیلات کا پتہ چل سکے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے بتایا کہ ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب رہے گا تو لال سبسکرائب رہ پر کلک کر کے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی سے دبا لیجئے گا اس کے یہ فائدہ ہوگا کہ میں چھوپی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹفکیشن آپ کے بس سب سے پہلے پہنچ جائے گا تو چلی بغیر ٹیمز ہے کہ آج کی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو فرنڈ جو ان کی اوفیشل ایڈویٹائزمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے سکرین پر اوپن ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ائر فورس میں یہ جابز کے اعلان کیا گیا ہے ریجسٹریشل فارم دو دسمبر سے لے کر آٹھ دسمبر تک آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آفیزرز کمیشن ان وان ٹوینٹی فائیو کمبار سپورٹ کورس میڈیکل اینڈ ایڈوکیشن برانچز میں یہ جابز آئی ہوئی ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ میڈیکل برانچ میں سپیشلس کی پوسٹ ہیں ایک سو پچیسی سی ایسی تو اس میں سب سے پہلے نیشنلٹی جو ہے وہ آپ کی پاکستان سیٹیزن پاکستان ہونا چاہیے میل اور فی میل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو آپ کی ایج لیمٹ ہونی چاہیے بیس اپریل دوہزار بیس تیک وہ انتیس سال انتیس سال سے لے کر اٹھائیس سال ہونی چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے تو یہ جو جابز ہیں یہ اس کے لیے جو آپ کا رینک ہوگا وہ سکوارڈن لیڈر کا آپ کو رینک دیا جائے گا تو اس کے لیے بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹریننگ پیریڈ ہوگا وہ 24 ویکس کا ہوگا اس کے علاوہ کوالفکیشن کی بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ملکی ہوئے کہ ایم بی بی ایس جو ہونی چاہیے آپ کی مینیمم سیکنڈ ایوین ہونی چاہیے یا اسی کے ریلیٹڈ ہونی چاہیے اسی کے مطابق تو تب ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب آگے انہوں کی جو سپیشلیسٹ فیلڈ ہے وولی کی ہوئے ہیں تو یہ آپ نے خود دے لینی ہے جس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں میڈیکل برانچ جی ڈی ایم اوز میں جو جابس آئی ہیں انہوں کی تو اس کے لیے آپ کی نیشنلٹی پاکستان ہونا چاہیے سیٹیزن پاکستانی اور میل و فیمیل اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں ایچ لیمر چوبیس اٹھائی سال ہونی چاہیے فلائٹ لیفٹینٹ کا آپ کو رینک دیا جائے گا اس کے علاوہ ٹریننگ پیڈٹ جو ہے وہ 24 ویڈ کا ہے اس کے علاوہ کالیفکیشن ایم بی بی ایس اور میریمم سیکنڈ ایم اوز کے ساتھ تب ہی آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہو اس کے علاوہ نمبر تین پر ہے ایڈیوکیشن برانچ میں جابس ہیں تو اس کے لیے آپ کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان سٹنزان ہونے چاہیے اس میں میل حضرات اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایج لیمٹ چھونے چاہیے ویکیس سے تیس سال ہونے چاہیے اس کے بعد رینک جو ہے فلائنگ آفسر کا رینک ہوگا ٹریننگ پیریڈ جو ہے 24 ویڈ کا ہوگا ہائٹ چھونے چاہیے وہ آپ کی پانچ فٹ چار انچ ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ 163 سینٹی میٹر ہونے چاہیے اس میں اپلائی کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ میٹیریل یا اس میں آپ کا جو آن میریڈ ہونا لازمی ہے میریڈ اور آن میریڈ اس میں دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں اس کے علاوہ اس میں ایڈکیشنل کالفکیشن کی بات کہہ لیتا ہے تو فزیکس سے ایم ایس ای اگر آپ نے یا بی ایس کی ہوئا ہے فزیکس میں تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فورجی ایس کا ہونا چاہیے اس کے بعد یا وید منیم ام سیکنڈ ایوین فرام پاکستانی فورجی ایس 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 ا ساتھ اس کے علاوہ سیلیکشن پروسیڈر یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کو زوم کر کے ایک منٹ دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا سیلیکشن پروسیڈر ٹھیک ہے تو سیلیکشن پروسیڈر یہاں پہ لکھا ہے کہ سب سے پہلے آپ آن لین ریجسٹریشن آپ نے کروانی ہے سب سے پہلے www.joinpaf.ju.p کہ آپ نے گوگل پر جا کر سچ کرنا ہے اپنی انکویشنل ویب سائٹ کو ویزٹ کرنا ہے وہاں پہ آپ نے آن لین اس میں جانا ہے اس کے بعد آپ کا انٹیلچرز ٹیسٹ ہوگا یہ تمام چیزیں یہاں پہ لکھوں ہیں آپ ویڈیو کو پاس کر کے یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں سلوٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان الیجیبیلٹی کرائیٹیریا یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ بھی آپ نے لازمی سے کر لینا ہے کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے فارو ڈیٹیلز انفرمیشن اینٹ آن لائے ریجسٹرشن پلیز ویزٹ پی اے ایف انٹر ایڈریکشن ویب سائٹ تھک ہے تو یہ جوائن پی اے ایف ڈاٹ جیو اوی ڈاٹ پی کے یہ جیسے آپ وہاں پہ سرچ کریں گے گوگل پر تو ان کو افیشل ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی وہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں ڈاؤن لوڈ اور اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو چلا گئے تو لائک کیجئے چانل کو سابسکراب کرنے کے سابسکراب کرنے کے بیل آئیکن کو پریس کر لیے تو مجھے دیجئے اجازت میں ملتا ہونی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیے اپنا بزر دکھار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا خدا حافظ